آدھی پرش کے ریلیس ہونے کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی دکھی ہوں گے تو وہ گلشن کمار ہوں گے گلشن کمار کی آتما آج بہت چوٹ کھا رہی ہوگی اور گلشن کمار کہیں نہ کہیں رو رہے ہوں گے کہ کس طرح کی فلم ان کی کمپنی نے ان کے بھائی اور بیٹے نے پریڈیوز کر دی ہے جس کا نام آدھی پرش ہے جہاں پہ شریرام جی کا پور روپ سے مزاک کر آیا گیا ہے ہنمان جی کا مزاک کر آیا گیا ہے اور رمائن کو ایک دم الگ طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس میں جس جو بھاوناؤں کے ساتھ پون روپ سے کھلوار کیا گیا ہے اس کے پیچھے اگر کھلوار کے پیچھے دو شخص اہم آتے ہیں ایک اوم راؤت اور ایک منوج منتشر جو ابھی کچھ وقت پہلے ہی اپنے آگے منتشر سے پہلے شکلہ لگانے لگے پہلے وہ منتشر کے نام سے ہی جانے جاتے تھے ان کے ڈائلوگ نے بہت ہی نیچے اور چیپ اس طرح کے ڈائلوگ انہوں نے رمائن کے ساتھ جو رہے ہیں جو کافی ویواد کا کھندر بن گئے ہیں جیسے جلے گی تیرے باپ کی اور جل گئی اس طرح کی بات کی گئی ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لکھنے کے بعد بھی یہ بے حیاء آدمی کو شرم نہیں آتی ہے یہ ٹی وی میں راشت وادی چینل میں جا کر بولتا ہے کہ اس نے جان مجھ کر یہ ڈائلوگ لکھے ہیں اور راشت وادی اینکر جو چلا چلا کے کئی چیزیں ہندو راشت اور ان سب کی باتیں کرتا ہے وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا ہے یہ بھی بڑے تاجب کی بات ہے تو دیش جو بدل رہا ہے اس طرح کی فلمیں جو بن رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے ہماری ریٹنگ آ جائے گی اور بگ جائے گی اس طرح سے بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے شوشل میڈیا میں کافی چھٹچا ہونے لگی ہے اس فلم کی کمیوں کی کاسٹنگ سے لے کے ہر چیز میں جس میں کرتک سینم کا ہی کردار لوگوں کو پسند آ رہا ہے باقی کسی بھی کردار کے ساتھ بھی کوئی بھی رمائن کا پاتر نہیں جڑ پا رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پورا مزاگ بنانے کے لیے بہت ہلکے اور نم درجے کا کام کیا گیا ہے وی ایف ایکس سے لے کے کپڑے سے لے کے جو ان کو ہیر سٹائل دیے گئے ہیں وہ سب صرف مزاگ بنایا جا رہا ہے ادھر انٹرویو دیتے وقت منوج منتشر کہہ رہا ہے کہ اس نے جانمجھ کر اس طرح کے ڈیالوگ لکھے ہیں اس نے بہت اچھے ڈیالوگ لکھے ہیں کیونکہ اسی طرح سے لوگ رمائن کو سمجھاتے ہیں یہ کہاں سے لوگ ہیں جو اس طرح سے رمائن کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے پڑا جاتا ہے یہ منوج منتشر سے اس بندے نے کروس کوشننگ نہیں کی جو راشتوادی اینکر تھا راشتوادی اینکر نے یہ سے منوج منتشر نے کہا کہ میرے تو رمائن کے ڈیالوگ اتنے اچھے ہیں کہ بھائی لوگ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے تو راشتوادی اینکر نے اس کا بھی ویروت نہیں کیا کہ لوگ اس لیے بھی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اوم راؤت نے وہاں پر سینیما ہالو میں بجرنگ بلی کی سیٹ کھالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک سیٹ کھالی رکھیں کہ اتنی اچھی فلم انہوں نے بنائی ہے آدھی پروش رام کا اتنا اچھا سا کریکٹر دکھایا ہے کہ اس کو دیکھنے ضرور بجرنگ بلی آئیں گے تو یہ چل رہی ہے آدھی پروش کو جس کو بوری طرح سے کر دیا گیا ہے پی آئیل بھی داخل کیا گیا ہے کہ یہ رمائن کا مزاک رہا ہے ہندیوں کی بھاوناوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز منوج منتشر کی جگر منور فاروقی لکھ دیتے تو کیا ہوتا تو کیا تب بھی اسی طرح سے خاموشی بی جے پی کا آئیٹی سیل ہوتا راشتھوادی میڈیا ہوتا تو یہ ایک سوال ہے جس طرح سے فلم کا مزاک بنا گیا ہے رمائن کا مزاک بنا گیا ہے اور ہندیوں کا مزاک بنا گیا ہے اس فلم میں اس کے پون روپ سے دوشی منوج منتشر اور اوم راوت ہیں موسیقی